اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرہت پاکستان پی ٹی آئی کے معاملات سنیتے ہاتھ کاؤنسل سے اس میں کچھ تناؤ آیا لیکن اس کو ہم کوئی زیادہ کرائیسز نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات رہیں گے کپک کی گورنمنٹ کے گورنمنٹ کے کیا رہیں گے وہ اہم ہے اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب کل ملے ہیں جنرلس سے جیل میں جب کورٹ وہاں ہیرنگ ہوئی ہے کیس کی تو انہوں نے بڑی کلیلی کہا کہ کپک کے سی ایم کو تصویر نہیں اترانی چاہیے تھی پرائم انسٹر کے ساتھ جب تک کہ وہ پیسہ نہ دیتے فیڈرل گورنمنٹ پیسہ نہ ریلیز کرتی کپک کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آئی ایم ایف کے باہر کہا انہوں نے لوگوں نے پ ان کی ڈیمانڈ ٹھیک تھی لیکن انہوں نے کہا ہم نے پی ٹی آئی نے اس کو آرگنائز نہیں کروایا اور ایک جو میسج ہے عمران خان صاحب کا ایک یعنی کہ تناو کا ریزیسٹنس کا ریجیکشن کا ریجیکشن آف دی الیکشن ریزلٹس وہ سب انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ بھی چوری ہوا ہے تو یہ تمام معاملات ہیں وہ ایک یہ جاری اور ساری ہیں تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے بہت سے کومنٹس آتے رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر پاکستان شاید خاکانباسی صاحب حالی میں یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں اور جو ریفارمز کی بات اور ایک نامک ریفارمز کی اس حوالے سے بھی ان کی ایک اپنین ہے ہمیشہ یہ بات کرتے رہے ہیں لیکن اب چونکہ نئی حکومت آئی ہے تو ناظرین ہمارے سے شاہد خاکانباسی صاحب ہیں جی شاہد خاکانباسی صاحب اب آپ یو سٹینڈ بائی دیس صاحب نے تین چار روز پہلے کہا ہے کہ نئی الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ میں کہا تھا اتنی یہ جو آپس میں تلخی ہے اتنی بڑھ گئی ہے آپ نے دیکھا اسیمبلی میں کیا وہ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی موجود تھا لیکن اب وہ زیادہ بڑھ گیا ہے اور جو الیکشن کے بارے میں شک اور شبہ ہے اس نے اس چیز کو بہت وسیع کر دی اب اگر آپ نے بیٹھ رہے ہیں کٹھے تو وہ ممکن نہیں ہوگا ممکن نہیں ہوگا میرا نیک ہے مجھے نظر نہیں لاتا تو آپ جو پہلے فرماتے تھے کہ جی بیٹھنا چاہیے سب سٹیک کھلڈرز کو بیٹھنا چاہیے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یاد ہے آپ ہماری شو میں کہتے تھے اور بھی کہ بھئی چیف جسٹس بھی ہوں آمی چیف بھی ہوں پرائیمنس ہے اب آپ کا خیال ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے آج بھی وہی حال ہے آج حال وہی ہے تو پھر آپ تو الیکشن کہہ رہے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اب تلخی آپ نے اتنی بڑھا دی ہے میں اس لیے کہہ رہا تھا ان چیزوں کو الیکشن سے پہلے کریں اب الیکشن کے وجہ سے تلخی اتنی بڑھ گئی ہے یہ خلیج اتنا وسیع ہو گیا ہے آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے الیکشن نہیں الیکشن کے بغیر تو آپ تو اس ملک کے پرائیمنسٹر رہے ہیں اور سیاست کو چالیس سال سے آپ نے آپ جانتے ہیں کہ ایک آئین ہوتا ہے اور ایک پاور پولٹکس ہوتی ہے ادارے ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں میڈیا تو سیکنڈ ٹیئر پر آتا ہے تو آپ کو اس وقت کے جو سیاقوں سباکوں کو اگر آپ دیکھیں اور ایڈی ٹو آل اف ڈیٹی ایکنومک کرائیسز آپ کا خیال ہے کہ کوئی جو کرتا دھرتا ہے اس ملک میں کون نہ الیکشن کروائے گا یہ تو آپ ایک خام خیالی کی بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اسے ملک کہتے ہیں اس ملک کے عوام بھی ہیں ان کے بارے میں سوچا ہے اگر کسی اور کے پاس حال ہے تو بتا دے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومتیں نہیں چلیں گی خاکہ ہماری صاحب ایشو نہیں ہے کہ عوام کے بارے میں سوچا ہے سوال تو وہی ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور جو ایکشنز ہوتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ فارم فورٹی فائیو کا جو ہے وہ سب کو پتا یا نہیں پتا کیا ہوا ہے ملک کے حکمے کرنی ہے ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے نا یہی اسی مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر ہیں یہ کرسیوں کے لیے آئے ہیں اگر آپ کرسیوں میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں پھر ان سب کو کرسیوں مبارک ہوں یہ آپ کا کیا حال ہے آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں نا ایک ہے جو ہونا چاہیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کہ ناظرین آپ کو سنتے بڑے غور سے کہ آپ اس وقت جو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں نمبر ایک کہ یہاں کوئی جو ڈیسیجن جو ایک آپ کے پاس کلیڈیوسکوپ ہے اس میں کون ہے جو ہو کال دے شوٹ وہ نئے الیکشنز کروائیں گے سب میں دیکھیں بات ہی ہے کہ جو بھی کال دے شوٹ کر رہے ہیں سب کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا کرسییں ہی ہیں نا کہ خود اکیلہ آدمی تو نہیں کر سکتا کرسی طاقت دیتی ہے نا اس کرسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کے مسائل کو حل کریں ملک کے مسائل کا حل آج اتفاق کے بغیر نہیں ہے میری یہ رائے ہے اتفاق کے بغیر نہیں ہے کسی جماعت کسی حکومت کے پاس کی حل نہیں ہے جب تک آپ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اتفاق ملک میں نہیں ہوگا جب یہ نظام نہیں چلے گا تو پھر نہ انویسٹر کو کانفیڈنس آئے گا نہ کاروبار بڑھے گا نہ اکانومی گروہ کرے گی نہ دوسرے موالک آپ کو ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے دیکھیں گے اچھا تو یہ مان لیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اتفاق کی ضرورت ہے اچھا آپ کا خیال ہے کہ اتفاق ایک نئے الیکشن سے آئے گا اگر آپ کو کہ اتفاق کی جو کا جو روٹ ہے کیا وہ الیکشن ہے کیونکہ جو دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہوا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ڈسپائٹ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا الیکشن سے پہلے جو ووٹ ڈلا وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مانداری سے نہیں شاید ڈلا ہوگا کبھی جو ووٹ کاؤنٹنگ میں اس وقت ہوا ہے جو گائیڈڈ ووٹ کاؤنٹنگ تھی وہ معاملہ تھا گھڑ پڑ تو یہ اتنا تو ہم مانتے ہیں نا ان پر ریزرلٹ کیا آیا نہیں تو پھر جو گائیڈ میرے ماننے سے فرق نہیں پڑتا آج لوگ اس الیکشن کو قبول نہیں کر رہے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں میں مانوں اور آپ مانے ہیں نا مانے ایک سیکنڈ سر بات تو کرنا اگر آپ لوگ نہیں مان رہے وہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ووٹ کچھ ڈلا تھا 45 فارم کچھ کہہ رہے ہیں اور سامنے کچھ اور لے کے آئے ہیں تو پھر آپ اتفاق کیسے پیدا کریں گے میں صرف میں کچھ اور کہہ رہی ہوں کہہ رہی ہوں کہ جس وجہ سے جنہوں نے بھی کروایا کہ 47 کو 45 پر حاوی کروا دیا تو بات آپ کی درست ہے کہ یہ مل بیٹھ کے سالو ہوگی بات ادھر تک میں مانتی ہوں نئے الیکشن ہوں گے پھر سے کیسے یہ نہیں ہوگا جو اب ہوا ہے دیکھیں میری رائے ہے نا جب مل کر بیٹھیں یہ تو کیا ڈیوانڈ ہوگی ایک پارٹی کہے گی میرے الیکشن چوری ہوگا بلکل میں اقتدار بطا مجھے ہونا چاہیے بلکل بلکل تو پھر آپ کہیں گے نہیں ہمارا تو وہ ٹھیک ہے فورٹی سیم وہی جگڑا فورٹی سیم فورٹی سائیم والا ہے پلکل فورٹی سیم ہمیشہ جیت جاتا ہے بلکل ٹھیک میں نے وہ کہتا ہوں لوگ نراز ہوتے ہیں کہ فاتمہ جنہ بھی بچاری فورٹی سائیم لے کے پھرتی رہی تو اچھا اچھا مطلب اس وقت فورٹی سائیم نہیں تھے اسی قسم کے فارم سے کہ بی ڈی میمبرز نے ووٹ ڈالا فاتمہ جنہ صاحبہ کو تو نکلا کچھ اور ایوب خان صاحب تو آج بھی آپ کیسے اس اس خلیج کو کیسے آپ پور کریں گے تو یہ دیکھیں نا میں آپ سے تو ڈسگری خلیج کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں کریں بریک کے بعد گستگو جائے رکھتے ہیں سٹے ویدنس میں آپ سے بس یہی آپ سے درخواست ہے کہ جو آپ روٹ بتا رہے ہیں خلیج کو پور کرنے کا وہ روٹ اس لیے مجھے نہیں لگتا منطق سے ملا ہوا روٹ ہے کیونکہ پھر سے اگر وہ ریپیٹ پلے کیسے نہیں ہوگا جب تک کہ مل بیٹھ کے صلح صفائی نہیں ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیزیں کر لیں صلح صفائی کے آخر میں جا کر ایک حل یہی نکلتا ہے کہ ایک نئے الیکشن آپ الیکشن نہ کرائیں صلح صفائی کر لیں میں نے ایک حل دیا نا کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور جب یہ خلیج اتنا وسیع ہو کہ ایک جماعت کہہ رہی ہو میری ڈیڑھ سو چیتے ہیں آپ کہیں میری ڈیڑھ سو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو وجہ ہے اس وقت جو ایک آ گیا ہے یعنی سیچویشن گریڈ لاک ہے وہ اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ وہ ٹھیک کاؤنٹ نہیں ہوئے گریڈ لاک کیا ہے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے نا اور وہ ازادی جنران نہیں ہے یہ بڑا فرق ہے جو ووٹ کاؤنٹنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی الیکشن وہی ووٹ کاؤنگ ہے کہ پروس پروسس ہوتا ہے الیکشن جو پری پول ہوتا ہے پول کے پروسس بھی ہوتا ہے پولنگ والے دن ہوتا ہے اس کے کاؤنٹنگ آخر میں ریزلٹ جو آیا ہے اس کو قبول نہیں ہوا الیکشن متنازع ہو گئے سر آپ اتنا تو مانیں گے کہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار چوبیس میں وہ تو ہے کہ جو پی جا کے ساتھ الیکشن سے پہلے وغیرہ ہوا لیکن یہ ایک انقلابی الیکشن اس حوالے سے تھا کہ اس پارٹی نے نہ کیمپیننگ کی نہ انہوں نے جو ہمیں ہمیشہ وہ ہو گیا نا وہ ہو گیا ایک بچے رہے امتیان دیا اس نے سارے پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا آپ اس کا نمبر اس کا نمبر نہیں دے لیکن آپ نے فیل کر دیا جی تو جنہوں نے جس طرح وہ فیل ہوا ہے اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے نا اس کا ٹیکل کرنا ایک اور الیکشن تو نہیں ہے پھر امتیان میں فیل کر دیں گے جو بھی حال نکال لے نا جھگڑا اسی بات پہ ہوگا جھگڑا اسی بات پہ ہوگا جھگڑا میں بتا دیتا ہوں نہیں میں تو آپ سے پوچھ برگ میں ایک سکتے ہیں میں آپ کو ایک آسان طریقہ جرگے ورہ طریقہ بتا دیتا ہوں اس برگ میں ایک سپریم کوٹ ہے یہ بلائیں بریزائیڈنگ آفسرز کو سپریم کوٹ ان سے علف لیں قرآن پہ اور بتائیں کہ یہ فارم فرڈی فائب آپ کا ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے حل ہی نکال لے کر لے اچھا یہ تو کیا حل آپ نے بار بار متعدد مرتبہ کہا ہے کہ مل کر کے سب بیٹھیں ٹھیک ہے نا تو مجھے بتائیں کہ مل کر کے سب بیٹھیں تو یہ جو آپ سپریم کوٹ والا نسخہ دے رہے ہیں وہ تو مل کر کے بیٹھیں گے تو نہیں وہ تو پھر اگین آپ کہہ رہے ہیں نا جب مل کر بیٹھیں گے تو ڈیمانڈ یہی ہوگی ایک پارٹی کہیں گی میرا منڈیٹ چھو نہیں ہوگی دوسری کہیں گی میرا منڈیٹ صحیح ہے پھر اس کا حل الیکشن ہی نکلتا ہے دنیا میں بہت دفعہ ہی ہو چکا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے الیکشن اگر نہیں کروانے تو پھر اس الیکشن کو درست کرنے کی تو پوری کوشش کر لیں اور وہ ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے آج سپریم کورٹ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اس نے آپ کے سامنے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں تو آخری میرے پاس جو جگہ رہ جاتی ہے سپریم کورٹ ہی ہے سپریم کورٹ بھلا کر پوچھے سب سے بھئی یہ کیا ہوا یہ بات ہے کیونکہ اگر آپ الیکشن ہی متنازہ رہے گا حکومتوں کا منڈیٹ ہی متنازہ رہے گا یہ کام نہیں کر پائیں گی میں سے بھی صلحیت میں بڑی کمی ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں صلحیت میں بڑی کمی ہے وہ معاملہ چلے گا نہیں اچھا اس میں بھی آتے ہیں لیکن متنازہ منڈیٹ دوہزار اٹھارہ میں تھا اور دوہزار اٹھارہ میں حکومت چلتی رہے تو اس میں اور اس میں جب آپ ابھی کہتے ہیں کہ متنازہ ہے تو نہیں چل پائے گی تو دوہزار اٹھارہ میں کیسے چل پائی تھی اور اس مرتبہ کیوں نہیں چل پائے گی آپ سے پوچھ رہے حکومت نے تین سال آٹھ مینے گزارے چلی وہ نہیں چلی وہ نہیں ٹائم اس نے گزار یہ حکومت میں ٹائم گزار سکتی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ٹائم گزارنے اور چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ پانچ سال گزار سکتے ہیں پانچ سال بیس بھی گزار سکتے ہیں آپ بزید آگے بھی الیکشن چوری کر سکتے ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک افشنٹلی افیکٹیو گورنٹ نہیں چلے گی نہیں چل سکتی لیکن سروائیو کر سکتی ہے مل تو سروائیو نہیں کرے گا مل سروائیو نہیں کرے گا مل کا کیا بنے گا آپ یہ تین سال آٹھ مہینے عمران خان صاحب اقتدار میں رہی ہیں ایک چوری شدہ الیکشن تھا ہر آدمی مانتا ہے ایک مجھے کام عمران خان صاحب کا تین سال آٹھ مہینے کا بتا دیں وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اپوزیشن کو اتنی تقریبی تھی اور میاں صاحب ہر وقت پارلیمان میں بولتے تھے یا اس لیے نہیں چلی کیونکہ وہ کس پرپٹہ نہیں تھے اپوزیشن کو تو آپ نے کبھی بولنے کا موقع نہیں دیا ہر روز گالی نکالتے تھے اپوزیشن کو پہلی حکومت تھی جو اپوزیشن کو گالی نکالتی تھی ملک تو نہیں چلا نا ملک کی حالات تو خراب سے خرابتار ہوتے گئے تو اب یہ حکومت بھی بالکل یہ ٹائم گزار سکتی ہے گزار سکتی ہے لیکن حالات جو ہیں خراب سے خرابتار ہوتے جائیں گے وہ ذمہ داری اگر آپ قبول کرنے کو تیار ہیں تو آپ بالکل جس طرح حکومت چلا رہے چلائیں کب اس ملک میں کب اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ جو کرتا دھرتا یا جو بھی ہیں جو پرائم منسٹر کبھی کرتا دھرتا ہوا ہے جو کب آپ نے دیکھا ہے مجھے بتائیں کہ اپنے پینتیس چالیس سال میں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ تو ملک کے لیے بڑی گھڑ بڑ ہے چلو آپ کچھ اور نیا الیکشن کراتے ہیں کبھی دیکھا ہے آپ نے میں پوچھ نہیں نہیں دیکھا اسی لیے تو یہاں پہنچیں تو آپ کیوں ہوگا میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ملک صحیح کرنا ہے اگر آپ نے اپنی اس جو نام نحاد اقتدار ہے اس کو طول دینا ہے آپ نے اپنی کرسیوں کو سنبھالنا ہے کھانے کو نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی اور میں کہاں جا رہا ہوں کون کہے گا یہ عوام ایک دن بولتی ہے آپ یقین کریں ایک دن اس ملک کے لوگ پھٹ پڑیں گے میرا خلی ہے یہ ہمارے اپنے ساتھ ہوئے ہیں ایس پاکستان میں ہوا تھا ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی اب آپ سمجھیں کہ ہم نے ملک چلانے ہیں یہ کرسیوں کو یہ فیصلہ آج ان کے پاس ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے کرسیاں سنبھالنی ہیں اپنے اقتدار کو طول دینا ہے تو پھر آپ کامیاب اس کو کامیابی سمجھتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو آج مجھے اتفاق کے بغیر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ناظرین بلیک لیتے ہیں آپ شاید خاکانواج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک چلانا ہے تو آپ پھر نئے الیکشن کروائیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایسے چلتا رہا ہے ملک اور کوشش ہوگی بہتر اور چل پائے لیکن نئے الیکشنز ہوتے نظر نہیں آرہے بریک کے بعد گستگو جائے رکھتے ہیں stay with us ویلکم ایک ناظرین شاید خاکانواج صاحب چالی سال پینتی سال سیاست چھتی سال اس ملکی سیاست کا حصہ رہے ہیں بہت ایکٹیو اور متعدد مرتبہ رہے ہیں منسٹر اور پرائم منسٹر بھی رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پوچھیں کہ is this even possible جی شاید صاحب اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پریشانی میں کہ ملک نہیں چلے گا تو ایک نئے الیکشن ہونے چاہیے آپ سے تو بہتر کوئی نہیں جانتا یہاں کے سیٹ اپ جو رہے ہیں ستر سال میں we've never seen that happen اور اچھا نہ کرائے نا میں ایک آپ ممشوائی دے سکتا ہوں جو مسائل آپ کہہ رہے ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک جو ریسپونس رہتا ہے سیاست کا اور پاور کا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین ساتھ بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں جی اچھا ملک کو وہ انہوں نے کہا تھا عصیب زرداری صاحب نے کہ آئینسٹائن نے بھی تو پروبلمز کا حل کیا تھا تو یہ کریں گے شباز شریف صاحب اچھا اس میں آپ یہ اورنزیب صاحب کو لے کے آئے ہیں اچھا آپ اورنزیب صاحب سے آپ کے بڑے قریبی دوست مفتا اسمائل صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی وہ بہت اچھا ہے وہ بڑا پرفارم کریں گے اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تو آپ کو لگ رہا ہے بہرحال کہ کوئی ایسی بات بننے نہیں والی اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ نے آنا چاہتا ہے لیکن مفتا اسمائل صاحب کی آپ نے مثال دے دی ہے مثال کے کوٹڈ ہے ڈار صاحب کی جگہ کسی کو لے مفتا صاحب کو قبول لیں ڈار صاحب کے علاوہ کوئی آدمی آج ہے ہاں ان کا کوئی اپنا اور ارنزیب صاحب قابل آدمی ہے ان کو لائے ایک بہتر چینج ہے میری نظر میں لیکن اور ارنزیب صاحب کو جو حکومتی نظام ہیں اس کا تجربہ نہیں ہے ان کو یہ نیویگیٹ کرنا یا ان کی صلاحیت کیا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ ان معاملات کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں آپ کی ہمیشہ جو فنانس منسٹر ہوتا ہے وہ پولٹیکل ایکانومی کو چلاتا ہے ٹھیک تو اس میں پولٹس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ڈار صاحب کے پاس پولٹیکل ایکسپیڈنس تھا مگر فنانس کا ایکسپیڈنس نہیں تھا ایکانومی کا ایکسپیڈنس نہیں تھا وہ ہر چیز کو اکاؤنٹنگ ایشو سمجھتے تھے اب ارزیر صاحب کا ٹیسٹ ہے میں ان کو ملا ہوں بہت قابل آدمی ہے ابھی ملے آفٹی بکی میں فرم نہیں نہیں پہلے سے ملے تو اب ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ جو پولٹیکل سائیڈ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ایکانومی اور بینکنگ میں بھی فرق ہوتا ہے ٹھیک وہ اس کو کیسے اس کو منیج کرتے ہیں اس وقت آپ کی جو امیجیٹ ضرورت ہے جو آئی ایم ایف کا ایشو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کو بہت بہتر منیج کر پائیں جی ہو جائے گا وہ پہلا چیلنج تو وہ ہے ٹھیک ہے اچھے تو دیکھیں نا کوئی یعنی کہ مہنگائی ہے اور کمر توڑ مہنگائی ہے یہ تو بالکل انڈر سٹیٹمنٹ ہے اور مہنگائی ہوتی چلی جائے گی اور بجلی بھی بڑھے گی اور ہر چیز کی قیمت بڑھے گی بزنسمن کہے گا ہمیں وارا نہیں کھاتا یہ سب ہوگا کہیں ٹیکس پیس بھی ہم بڑھائیں گے ضرور ٹیکس پیس تو بڑھانا پڑے گا وہ کہیں ٹیکس پیس بڑھائیں گے اس کو اگر آپ ڈیلیٹ ٹیکسیشن پہ لے کے جا سکتے ہیں جس کی ضرورت ہے جس کی یہ حکومت بات کرتی ہے اور کر نہیں سکتی اگر ارنزیر صاحب کا سب سے بڑی کانٹریبیوشن یہ ہوگی اگر اس کو منیج کر لیں ایکچھلی منیج جیسا آپ نے کہا وہ تو کرنا ہوتا ہے حکومت کو میں جو کنورجن ہے آپ ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کر رہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان ڈیلیٹ ٹیکسیشن جو اس کو بڑھانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے پٹرول میں پچاس لگائے اس کو سوہ کر دیں گے اس قسم کی چیزیں یہ آسان کام ہیں ان ڈیلیٹ ٹیکسیشن کو بڑھانا اصل چیلنج ہے جو کہہ رہے ہیں پرچون کی ادھر دکان جو بھی کاروبار کرتا ہے آمدن کماتا ہے اس کا حصہ دینا پڑتا دیکھیں نا اب آپ اس سیکن میں بات کر رہے ہیں کیا کیا ہو سکتا ہے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ بلکل کلاپس کرنے والے آپ یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں اچھا ان چیزوں کو ایسے سے دیکھیں مجھے صلاحیت نظر نہیں آتی حکومت میں آپ کہہ رہے ہیں اورنزیب صاحب کو دیکھتے ہیں میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں جو ان کے ایک لیمٹیڈ منڈیٹ ہے اگر حکومت ہی کمزور ہوگی حکومت کا منڈیٹ ہی متنازہ ہوگا اورنزیب صاحب پیچارے کیا کر لیں گے اچھا تو اگر حکومت فیصلے نہیں کرے گی ابھی تو شروع ہوئے کام کونسا فیصلے نہیں ہم آسکنگ ہوں مثلا ابھی شروع ہوئے میں تجربے سے کہہ رہا ہوں نا میں سولہ مہین نے یہ حکومت دیکھی ہے نا تو وہاں فیصلے ذرا نہیں ہوتے تھے مجھے آج بھی فیصلے ہوتے نظر نہیں آتے فیصلے ذرا مشکل کام ہے شمشاد اختر صاحبہ تو میرے خیال ہے کہ چلی گئی تھی تو در ٹاپ گانر کہا تھا کہ جی یہ جو ٹیکس ریفارمز ہیں یہ ہونے نہیں دیے جارے تو انہیں کہا اچھا کرواتے ہیں لیکن پھر چلے گئے لوگ کوٹ چلے گئے کوٹ چلے گئے کہ جی یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کے ٹیکر کا یعنی کہنے کا مقصد ہے طریقے ہوتے ہیں ہر اب تو الیکٹ گورنمنٹ ہے لیکن دیکھیں یہ نیا الیکشن کبھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکومت with every passing day وہ اپنے آپ کو کوشش کریے کہ مضبوط کریں complete backing ہے establishment کی اور وہ چلیں جی گھنڈا پوٹ ساپ سے بھی ملاقات ہو گئی یہ بھی ہو گیا لوگوں کو لے کے بھی آ رہے ہیں فریمے جے ایو آئی نے بھی ووٹ کر دیا سبھی پریزن بن گئے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یہ کہیں دور دور سے ایک آپ کی جو assessment ہے پاکستان کی چھتی سالہ تاریخ کو دیکھتے ہوئے رہالیا جو situation ہے آپ کو کہیں دور دور سے یہ لگتا بھی ہے کہیں سے بھی اتنا سبھی آپ کے پاس کوئی signal ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ election کوئی نئے ہوں گے یہ possible ہی نہیں مجھے لگتا ہے جیسے کہ آپ میں میری تفتیش شروع کر دی ہے نہیں کیوں نہ کروں میں نے ایک میں نے کہا تھا ایک خلیج ہے وہ بہت وسیع ہو گیا اس کا ایک حل مجھے جو نظر آتا ہے ایک نئے election ہے اگر آپ اس election کو غیر مترازہ نہیں کر سکتے تو وہ بات ختم ہوگی نہیں کرائیں نہ کرائیں نہیں اب آپ مجھے ہم تو آپ کا وزڈم ہیں سر اس لیے تو آپ کو بلا کریں کیا بتائیں وزڈم کی بات جو میں کر رہا ہوں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ کرسیوں کی بدربانٹ ہم نے کر لی ہے یہ کامیابی ہمیں حاصل ہو گئی ہے اس میں بھی ہمیں تقریباً پانچ ہفتے لگ گئے کہ کرسیاں کس کس کو دینی ہیں وہ ہو گیا اب کام کون کرے گا مجھے وہ صلاحیت آپ یقین کریں میں سب کو جانتا ہوں میرے دوست ہیں کلیگز ہیں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی آج اور جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں اکٹھے جو بھی فیصلے آپ کریں گے مشکل فیصلے ان کا ایک قیمت ہوگی جب تک سارے شیئر نہیں کریں گے فیصلے آپ نہیں کر پائیں اچھے تو مجھے سمجھائیں کہ آپ کو صلاحیت میں کمی دکھائی دے رہی ہے یا آپ کو ایک ہم آہنگی کی کمی دکھائی دے رہی ہے کیا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے ایک گلیرنگ جو ہے ایک مورل ایتھارٹی سے کمتے چلتی ہیں وہ اب لیک کر رہے ہیں وہ تو پشلی کبس نہیں تھا اس لیے نہیں چلی نا اس لیے نہیں چلی بنیادی وجہ یہی تھی اچھے کامپیٹنٹ تھے جب آپ ایک چوری شودہ الیکشن سے آتے ہیں کامپیٹنٹ بھی نہیں تھے نہیں ہوا نا چلا نہیں اب آپ پھر بھوئی تجربہ کرنا چاہتے ہیں اسی تجربہ کے جانا چاہتے ہیں اب آپ نے ایک آپ کے پاس طریقہ ہے کہ اس اکٹھے اس بلک میں اتفاق پیدا کریں تاکہ لوگوں میں اعتماد آئے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں صرف کرسی میں بیٹھے نہیں آئے یہ اپنی قربانی آپ کو تھوڑی بہت قربانی ہر ایک کو تھوڑا اترنا بڑھے گا اپنے پیڈیسنل سے جب پی ایم اور سی ایم کے بھی کے ملے ہیں تو پیپل فیلٹ کے جیسے بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے فیلٹ سائیو ریلیف جی وہ ملقاتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی وہ ان پہ پرشا آ گیا ان کی جماعت سے کہ بھئی آپ نے کیسے ہاں وہ دیکھیں نا میں اس خرید کی بات کر رہا ہوں وہ اس طرح کی بات کر گئی لیکن مجھے بتائیں کہ اس کا جو کانکریٹ ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یعنی کہ نرازگی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگ نراز ہوں گے بالکل ابھی بھی یعنی کہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں لیکن وہ کیا کنورٹ ہو سکتی ہے ایک پریشر میں جو کہ جو اس وقت حکومت بیٹھی ہے اس کو ہٹا دے یہ بڑا سوال تو ہے سر حکومتیں کب ہٹتی ہیں حکومتیں ادمی کسی طرح سے ہٹتی ہیں نہیں ہٹتی ہیں میں اسی گھروں میں تھوڑا آج آپ کو خود سپیس دینی پڑے گی اس جگہ چھونڈنی پڑے گی بریک لیتے ہیں ناظرین پھر ہم شاید خاکانواج صاحب سے پوچھتے ہیں سپیس کیسے دیں گے اور کون دے گا سٹے ویڈ اس ویلکم بیک ناظرین ابھی شاید خاکانواج صاحب پہلے کہہ رہے تھے پہلے سیگمن میں کہ پھر سڑکوں پر باتیں سیٹل ہوتی ہیں اس پر بھی آئیں گے لیکن شاید صاحب اس سے پہلے سڑکوں کی طرف جائیں یہ بتائیں کہ اگر اس وقت آپ ہوتے پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جگہ اور یہ تمام معاملات ویسی ہوتے ہیں آرمی کی بھی پوزیشن ہوتی پیپلز پارٹی کی بھی ہوتی پی ٹی آئی کی بھی یہی ہوتی کہ وہ آئیں وہ آئی ایم ایف کے باہر بھی جا کے کہنا کہ یہ نہ کریں حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں سپورٹ کیا لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے جو ہیں تو what would you do keep it and because constitution بھی ہے اور پاکستان کی power politics بھی ہے اس سب کو مدنظر رکھتے ہوئے مجھے بتائیں ذرا دو تین چار چیزیں کیا کرتے ہیں میں غیر ایک غیر متنازہ election کی صورت میں آتا تو بات اور ہوتی ایک election جو اتنا متنازہ ہے شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازہ election بن گیا ہے اس کے لئے دریازم غریب کیا کرے گا اس میں تھارہ زنگلی اٹھتی ہے اجازم اسیمبلی میں جانے کے قابل نہیں ہے عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے کیسے معاملہ چلے گا آپ نے کیا کرنا کرنے کا حل حل ایک ہی حل ہے کہ ایک بلک کے جو عرباب اختیار ہیں یہ کٹھے بیٹھیں اور مسائل کا حل دونے کہ ہمارے بلک کو مسائل کیا ہیں ان کا حل کیا ہے آپ نے ایسی ایر سی بھی بنائی ہے آپ کے حکومت بھی ہے ای سی سی بھی ہے کابینہ بھی ہے اس میں کیا چیز مسنگ ہے تو اس میں جو اپوزیشن ہے اس کی سپورٹ آپ کو یا اس کی عمل دخل اس میں شامل نہیں ہے یعنی پارلیمان نظام ختم ہو گیا ہے اب آپ نے ایک ایڈنسٹریٹیو سلویشن پہ آپ آگئے ہیں ہم نے کہا ہماری ایسی ای ایف سی ہے اس میں یہ جنڈہ آئیٹمز ہیں یہ ہمارے اس کے سلویشنز ہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے یہ مشکل ہوگا اس کو بیچنا مشکل ہوگا آپ کہہ رہے ہیں ایسی ای ایف سی پارلیمان ختم ہوگی یہ سب کچھ ایسی ای ایف سی میں آگے نہیں نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا پارلیمان مفلوج ہے وہاں پہ تو اگالی گلوش ہے ٹھیک کوئی نئی بات ہے سریعت ہوگی تھی ہر وقت ہمیشہ اس لیے نہیں چل رہا عمران خان کو پرابلم کیا تھا آپ بھی ایک دفعہ بڑے غصے میں ہوگی تھی میں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھے نہیں کہ پارلیمان کی کیا حیثیت ہوتی ہے ہمیشہ پارلیمان تلخیوں کے باوجود اب کابینہ ہے ای سی سی ہے ایس ای ایف سی ہے یہ آپ کے حکومت چلانے والے دارے ہیں کیا وہ اپوزیشن کی انپورٹ کے بغیر اپوزیشن کی سپورٹ کے بغیر وہ چلا پائیں گے ملکوں یہ سوال ہے تو آپ جیسے انہوں نے کے بھی کے سی ایم نے کہا کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے پرائیم انسٹر سے کہ انہ سی کی میٹنگ بلائیں انہوں نے کہا جی ایک اور فالو اپ ہماری میٹنگ بھی ہوگی پرائیم انسٹر کے ساتھ جب یہ اس کی میٹنگ ہوگی کامن انٹریس کی کانسر آف کامن انٹریس کی تو وہ آئیں گے جب ایس ای ای ایف سی کی ہوگی تو وہ آئیں گے جب کور کمانڈر میٹنگ سنہ پشاور میں جب بلائی تو وہ گئے تو دیئر گون ٹو پارٹسپیٹ نمبر ایک میں پوچھ رہی ہوں آپ سے نمبر ایک نمبر دو کہ عمران خان صاحب وہ والا جو ایک ہیملائن پروپورشن کا بلنڈر تھا کہ چھوڑ کے چلے گئے حکومتے دو اور تیسرا پارلیمان سے نکل کے چلے گئے آپ کا خیال ہے کہ اب اس طرح سے مفروج تو نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب کو چھوڑ کے چلے جائیں وہاں سے کے پی کے ایسے چلے جائیں وہ غلطی کی تھی آج اگر وہ نہ کرتے ہیں شاید اقتدار میں وہ غلطی ہوئی جی تو میرا مطلب کہ حکومت میں تو وہ رہیں گے یہ جو ہے اس وقت سیٹ اپ یہ تو ہمیں گھر جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہا جیسے آپ نے خود بھی کہا تو اور جو آپ نے بھی کہا یہ یہ ادارے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرے گے کیا اپوزیشن کرے گی ہمیں لگتا ہے کہ کرے غصے بھی ہوگی سڑک پہ بھی آئے گی پارٹیسپیٹ بھی کرے گی یا نہیں پھر آپ شاید معاملہ چل جائیں نہیں میرا مطلب کہ یہ میں میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں آج معاملات غیر معمولی ہو چکے ہیں یہ معمول کے حالات نہیں ہیں یہ پارلیمانی نظام اس کو حل کرنے کے قابل نہیں رہا آج اس ملک کے جو عرباب اختیار ہیں عرباب اقتدار ہیں جو سیاست ہیں سیاسی ہیں جو جج ہیں جو فوجی ہیں یہ ایک ٹیبل پہ جیسے ملک کو بیٹھے ملک کے لوگوں کو نظر آئیں گے نا آپ کے مسائل کا حل شروع ہوگا اس کے بغیر حل نہیں ہے تفریق سے آپ کو حل نہیں ملے گا آج تفریق تو ہے نا یہ تو آپ مانتی ہیں نا ہنڈرڈ پرسنٹ اس تفریق اس تفریق کو کم کریں یا ختم کریں یہ میری یہ گزارش وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم میں بہت سے پروگرامیں سنتی ہوں کہ جی وہ بیس سیٹے اور دینی ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کو سر آپ آپ سو دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں میں مطلب کہنے کا کہ آپ سارے باکستان کی سیٹے ایک زمارت کو دے دیں نہیں فرق پڑے گا اور آپ کو آج حل ڈھوننا ہے حل اتفاق کے بغیر نہیں ہے اگر اسی اور کے پاس حل ہے وہ بتا دیں میری سر بھی گزارے تو آپ کے رہے صلاحیت بھی نہیں ہے اور مفاعمت بھی نہیں ہے دونوں چیزیں میں سے ایک نہیں ہے تو شاید کام چل جائے تو آئی ایم ایف کا اچھا دیکھیں آئی ایم ایف کا تو یہ پروگرام ہو جائے گا آئی ایم ایف کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آئی ایم ایف آپ کو یہ کہتا ہے یہ تم نے کرنا ہے تم نے اپنے معاملات میں ڈسیپلنٹ لانا ہے اور اخراجات میں کمی کرنی ہے آمدن کو بڑھانا ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں تو جب آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلے گا تو تھوڑا سا ایک دو تین کیا ہوگا جس کو جب لوگوں کو نظر آئے گا ملک نہیں چل رہا ملک کیا آپ کی کیا آمدن میں اضافہ ہوگا بالکل آپ کو اس سے ملک چلتا نظر آئے گا آپ کے حجار میں کمی ہوگی آپ میں گروت آئے گی یہ وہ چیزیں ہیں یہ آپ کی مہنگائی کم ہوگی ایکسپورٹ بڑے گی کوئی ایسی پالیسیز ہوگی جو دنیا کہہ یہاں جب یہ دن میں وار ملک ہے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے نا آپ کے بس کون تھا تھے سولہ مہینے یہ حکومت رہ کر گئی وہی لوگ ہیں اس سے پہلے تین سال آٹھ مہینے ایک حکومت تھی وہ بھی تھے دنوں نے کچھ نہیں کیا تو اگر گروت ہو گئی کچھ مہنگائی کم ہو گئی اور ایکسپورٹ بڑھ گی تو پھر آپ کہیں گے یہ ملک چل رہا ہے اور پھر کوئی ضرورت نہیں مفادی میں اس کو بھی چلنا نہیں کہوں گا اللہ کرے اتنا ہی کرنے اتنا ہی کرنے ان کی بڑی مہربانی ہوگی کرسیوں کرسیاں ڈھونڈنے والے ملک نہیں چلا سکتے میرا یہ تجربہ ہے جو کرسیوں کے لارد میں پھرتے رہتے ہیں وہ ان سے ملک نہیں چلتا بہت شکریہ شاید خاکانوی ایک طرف بات شاید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرسیاں ڈھونڈنے والے ملک نہیں چلا سکتے ایک طرف ہمارے پاکستان کی تاریخ بھی اقتصادی صورتحال گھمگیر ہے لیکن اس طرح نہیں نظر آ رہا کہ وہ اندھیرہ ہے ڈیفورٹ وغیرہ حالات تو برے ہیں لیکن اس سب سے بڑی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو کا بہت سیریس ماملہ ہے لیکن اس پہ کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا عمران خان اپنی پوزیشن پہ ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ان کے جو لیکن کی بات نہیں ہے ساتھ ساتھ جو حکومت چلنی ہے کے پی کے میں انہوں نے کوارڈینیٹ کر کے چلنا ہے وہ بھی ایک ریالیٹی ہے پالیمان میں بھی رہے گی پی ٹی آئے وہ بھی نہیں نکلے لگی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ کوئی فوری طور پہ کچھ کلیپس ہونے والا ہے لیکن یقینی طور پہ ایسی بھی سیچویشن نہیں کہ کوئی دکھائی دیتا ہے کہ فوری طور پہ کوئی بہت زبردست ترقی اور بہتری آنے والی ہے لیکن بہرحال امید پر دنیا قائم ہے وی ویل کیپ ایک کلوس ووچ خدا حافظ پاکستان زندہ بار